ہے تو میرے نبی نے کہا روزے کے بدلے میں تمہیں اللہ ملے گا نماز کے بدلے جنت حج کے بدلے جنت زکاة کے بدلے جنت ذکر کے بدلے جنت تحجد کے بدلے جنت خیرات کے بدلے جنت روزے کے بدلے تمہیں اللہ ملے گا اللہ ملے گا اللہ ملے گا تو اس وقت ایک فرض ہم پر آیا ہوا ہے دن میں روزہ ہے اس کا ایک فرض سبتر کے برابر ہے اس کا ایک نفل فرض کے برابر ہے اور اس میں رات کو تراوی ہے تراوی کے ہر سجدے پر ڈیڑھ ہزار نیکی ہے ہر سجدے پر جنت میں ایک محل ہے جس کے ساٹھ ہزار سونے چاندی کے دروازے ہیں اور ہر سجدے پر ایک درخت لگتا ہے جس کے نیچے سو سال کھوڑا دوڑ سکتا ہے تو اگر آپ بیس تراوی پڑھتے ہیں روزانہ اور چالیس سجدے کرتے ہیں تو ساٹھ ہزار نیکیاں روز دیکھے جاتے ہیں چالیس محل لے کے جاتے ہیں چالیس درخت لے کے جاتے ہیں اور آخری رات میرا اللہ کہتا ہے رات کی تراوی اور دن کے روزے کے بدلے جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا میں نے تمہیں معاف کر دیا میرے بھائیوں یہ غمخاری کا مہینہ ہے یہ محبت کا مہینہ ہے میرے بھائیوں اپنے روزے کی حفاظت کرو اس میں اللہ نے ہمیں ایک رات دی ہے جس کا نام ہے شب قدر لیلت القدر قدر نہیں قدر قدر کسے کہتے ہیں شب قدر قدر کا کیا مطلب ہے قدر کا مطلب ہے عزت مرتبہ بلندی تو اللہ خیرہ تمہیں ایک مرتبے والی رات دی عزت والی رات دی مرتبے والی رات دی پہلی قوموں کو شب قدر نہیں ملی ہمیں ملی ہے صرف لیلت القدر ہمارے لیے پہلوں کے لیے نہیں ایک رات اسی سال سے زیادہ بند گئی اکیس تئیس پچیس ستائیس انتیس ان پانچ راتوں میں تلاش کر لو آج کار راتیں چھوٹی ہیں تھوڑا سا جاگل ہو گئے پوری رات کی بندگی ایسی مزید ویڈیوز کے لیے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں